اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آف تاب اقبال پتہین وزرات آج شو کا آغاز کریں گے جالی عاملوں اور پیروں کے آستانے سے بابا جی آج اتنی رونکے لگا کے بیٹھے ہوئے آپ آنی بھائی جو اے چھوپوے تو تو ویزل ہے نا کے نہیں اے آستانہ ساڈا ہے پہلے ساڈے نا دوب دو ہونا تو سیو اس طرح جانا ہے دیں اس طرح بولتے ہو تم اپنے کلائنٹس کے ساتھ کلائنٹ دی ایسی دی ٹیسی بھائی بھائی بھاپاس نیت جاتا ہے چھوپے کے بارے ایک ملکہ پتہ ایک تینہ نا اے نہیں پتا کہ میرا پھودک ہے اس بابینا نہیں لڑنا بڑا پہنچ ہے ترہ باندرنا بنا دے ہوئے تھے بابی مافی چاہنا اصل تینہ پرشان بہت ہے پھودک صاحب مجھے آپ کی سوائی نہیں آتی بیڑا گرگتہ تس ہی کر دیں دے ہونا ہم نے کیا کیا بیڑا گرگتہ اب چیف سیلیکٹر بھی آپ ہیں شائر بھی آپ ہیں عدیب بھی آپ ہیں اور بیڑا گرگ کر چکے آپ کرکٹ کا سار میرا کی قصور ہے منڈے کھیڑ دے ہی نہیں اچھا یہ جو عمل کرواتے ہو اس سے کوئی بڑا فرق پڑ جائے گا یہ بڑا پوچھ ہے اب اب بے دیکھو پیچھری وقت نا تیویز لے کے گیا کرس گیل ہاتھی نہیں پیاندہ اس نے ساتھ چکے مارے اور حیران کر دیا بھئی اچھا جی آپ کون ہے آپ کے سامنے ہیں افتاب صاحب ایسے کمال ہے کہ یہ بیچارہ گرفتار ہو گیا یہ وہ کیس ہے نا رنگ روڈ والا یہ بیروکریٹ صاحب ہیں افتاب صاحب بلی میری چڑھا دی اپنے لوگوں کو بچا لیا اسی طرح ہوتا ہے عام طور پر آپ اپنے لوگوں کو بچا لیتے ہیں بلی دوسروں کی چڑھا دیتے ہیں اس دفعہ ریورس ہو گیا ہے سارا معاملہ تو آپ زمانت پر آئے ہیں بھائے جی سر کوئی مسئلہ نہیں تیرا بچے تو ہون میرے کو آگیا نا سب ٹھیک ہو جائے گا بس نا نا ایک تھی ہر دو منٹ پا جاتے چھاپا پہ جاندہ ہے ایک کیا با خواست ہے بھئی ایسا واقع ہونا ہے چھاپا پہ چھونا ہے بھئی جاتا ہے مہا دو اینے پھدک بھائی ہاتھ ہوتے ہیں میری بات سنے بلائے بیکار میں یوں بیوکو بتے ایسے باؤں ہوتا ہے بھائی بات سنے آپ بہت غصے میں ہیں کچھ نہیں کہہ لیں خودک صاحب یہ آپ کو بھی مارے گا یہ تمہیں پتہ ہے اچھا جی کچھ کہہ رہے تھے مجھے کوئی غم نہیں کہ میں پکڑا گئے ہوں ہاں ظاہر ہے بے شرمی ہے بے شرمی نہیں ہے it's part of the game غصہ مجھے یہ ہے کہ وہ لوگ exonerate کیوں ہو گئے جو اصل culprit ہیں انہوں نے کیا کہا ہے وہ تو کہتے رہیں کہ جی اس سے ہمارا تعلقی کوئی نہیں ہے تو اندھا دھند آپ کام کرتے رہے ہیں نہیں سر ہمیں جو کہا جاتا رہا ہم نے وہی کیا کہا کیا جاتا تھا کہا یہ جاتا تھا کہ یہ top سے clearance آ رہی ہے کر دیں top پہ تو پھر اس کا مطلب عمران خان سے clearance آئی ہے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا out of the question یہ تو پھر top سے کیا مراد ہے ظلفی بخاری تو top پہ نہیں بیٹھا ہوا یہ پھر آپ کی جہالت ہے وہ آپ کو جو بتاتے رہے آپ مانتے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خبر نہیں سننا چاہتے تھے خواہش سننا چاہتے تھے اب آپ کی kitchen cabinet یہ کہے گی تو ہم کیا کریں گے بیوروکریٹ بیشارہ کیا کریں ہمارے تو ہاتھ بندے ہوتتے ہیں اب بابا بندے ہاتھ بندے ہوتے ہیں اے تمہیں مرد ہے یہاں تو بیٹھو بھائی ہے اے ہلو بچہ اے جو اے جاتاں بتا میں رسے جی بڑی کوٹ پہ ہی ہے کیوں تو ٹانگے رہا لڑ پہ آتے ہیں انہوں میں چھانٹے مارے لے ٹانگے والے رہے ہیں ہاں جی پاکستانی ٹیم ٹونٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جتنی چاہی دیے دیت گئی اے صرف جتنی چاہیے اب تامیہ ایماری جی کا ہوگا ٹیم میں ایماری جی کی ہوگی دیکھتے ہیں وہ نہیں کہ چاہیتا ہیں کسی اس کے میں پیٹھ اے یہ کیا کرتے ہیں آپ اصلتے کوچوان نے کٹیا بڑھا ہے ہم دون مارے انہیں کون سا کوچوان دسیت ہے راج نے لڑائی ہوئی ہے واقعی مارے بیارا اس بندے اے 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 بخامہ بچے ان کو وہاں زبانہ پریمکے اندرکھیں بچے اے بچے جاں کیا رہے کسان درکھا اے 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 نیکس ٹرائم تو اس بندے اس بندے لے کے ایتھے نہیں آنا اے 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 اہری وارلنگ کی تنی اے اے وارلنگ کیا بڑھتے ہیں اے اے صحیح ہے پاکستان دا باہو برایا ہے شہبا ہے دونکات ہے Long Beth – پھالا سمجھ میں دن معاشی کیا ہے طوائق دوں کرم راجت بھائی انہیں کمر گ meny participate راجت بھائی اسی جات پیرنگ لینے رہا تیل تو یہ ہے نہیں راج بھائی کیا میں آپ کو بروس حضرت کر رہا ہوں آپ نے اس راکشز کو دیکھیں کتنا غڑیا وہاں ملن کے پاس بیٹھا ہوا ہے af Kalimahat Khan無 sho اگے ہو انہوں نے کو جا نا جا اگے ہو انہوں نے نہیں آپ تھوڑا بھائی خدا لینے سب دماغ خواہ پر جائے بھائی بس بیٹھ جائے آپ بیٹھ جائے آپ بیٹھ جائے آپ یار آونا اپنی سیٹ پر کیوں نہیں بیٹھ رہے ہیں مارے گا یہ ہوتے ہیں اچھوٹو یا عاشد بھائی مجھے تو کم سے کم مارے ہیں آپ نہیں یا آپ نے صرف کرپشن کی آپ جانے اللہ جائے آپ سے کیا لینے جائے بھائی واہ واہ بولا کیا ہے انہوں نے انہوں نے کہا ہے آپ سے تو کوئی دشمنی نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ نے صرف کرپشن ہی کی ہے نا آپ اللہ کے مجرم ہیں اللہ جانے اور آپ جانے کرپشن ثابت نہیں ہوئی ناک رہے سے اچھا ثابت دنیاوی عدالتوں کے لئے ہوتی ہے اللہ کو تو پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے اس وقت آپ جس مصیبت میں فسے ہوئے میں ہی طرف دیکھے ہیں کتنے بڑے افسر تھے آپ کڑھی آپ پر نہیں مارتی تھی آپ سے پوچھے بغیر اور آج آپ راندہ درگاہ ہو گئے کہ یہاں گلنچ نہیں آنا تاں میں ایک اتویز دے نا تو پھر اس پر منزلتیں ہونا ہے انہوں تو پہلے دے 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 سالہ پتہ نہیں کیڑی منزلتیں پہنچے ہیں ایت کس ہوا ہے سالہ تیرے احمی ایک منزلتیں ایت پھرے سال کو سالہ کہہ رہی ہے اچھا ایس غلطی مینو ہی سمجھا گئی ہے اچھا جی اب آپ نے انہیں کچھ نہیں کہنا اے بد تمیز ہے کہیں پھر مجھے احمی احمی اچھا ابھی تمیز سے بات کرنایا نینہ یہ برسیں ملنے کو تارا سے سہی جائے نا جدائی ہو سہی جائے نا دل پھوڑکنے کا سبب جادا ہے وہ تیری یادی اب یاد آیا اگر اے بتمی سے باندھا ہوئی نا تو میں جاتے راشد بھائی نے چھاڑ دینا ہے راشد بھائی کی حیثیت پتا ہے کیسی ہے اگر انہوں نے غصہ آ جائے پرانہ فش ہے نا بالکل اس کی طرح ہے چھوڑتے نہیں ہڈیاں رہ جاتی ہیں صرف تیڑی تو پرانہ فش ہے سیسی رو ویسا بھائی ہے کون یہ آستانہ اسی کا ہے پارٹنرشپ ہے یہ جو عامل ہیں اس کے فیفٹی کے پارٹنرز ہیں کہا دلی عامل بھی رہے سالے لگ دے ٹونٹی دے پارٹنر نے ایٹی آپ کا ہے ٹونٹین کا ہے اسلام علیکم آپ تا بیٹے کی آرے ہیں ٹھیک تھا ہے کتنی دفعہ کھا ہے بیٹے نہ کھا کرو اسلام علیکم آپ ابھی تک خجل خوار ہو رہی ہیں کیا مطلب ہے خجل خوار ہو رہی ہیں یہ جگہ آنے کی جہاں آپ آگئی ہیں ہاں تو ہرکاں جائیں پوری دنیا آتی ہے بابا جی آپ کے طویز نہ کوئی نہیں چال رہے میری سکسیس بندی پڑی ہے ابھی تک یار یہ بڑی ہے پہلی میں اتنی پریشان ہوں مجھے مت بتائیں انہیں بتائیں توبہ آپ تو پتہ نہیں بہت رودوں کے بیٹھے ہوئے آج اچھے رنگ کا کرتا پہلی ہے نا مگرور نہ ہو زیادہ یہ اچھا رنگ آپ کے شیال میں بہت اچھا بیٹے کلری ہے یار اس کو راشد بھائی کے ساتھ بٹھا ہے راشد بھائی اے کونے گا ہے ماما تنوینی اینہ مارنا ہے کہ تُو غیرتمند ہو جائے نا بابا بیٹے تنو نہیں پتھا میری ہاتھ کسوں تک لمی نہیں ماما جتھا نیسائزان کچھ نہیں ہوندہ ما ایڈی ڈیتھا لینے گھسون مار دیا بے کیا ہے کھل کے گل کر رہے دکتویدی بھی گل نہ کر آپ بابا سنے بے اس میں نہیں ہویا میری ننے انگل کر کے نہیں گل کرنی ہے انگلی ہاں بچہ ایک طویز لے کے مہنتے دے میں آتے کار جاماں مجھے صحیح صحیح بتا دیں آپ نے مجھے سٹار بنانا ہے کی نہیں آپ اگر سٹار ہیں تو یہ بتائیے یہ گانا پہلے سنا ہے آپ نے کبھی نہیں میں ترے بور گانا نہیں سنتی مونا گھنڈ رہے ہو دنے گال کر دے پایا ہو فضاق صاحب آپ ذرا چپ رہے ہیں اسی نہیں بیٹھے تھے پاکستان تھا فقر بیٹھا ہے بھائی بھگتان ہے آیا وہ بڑا judicious آدمی ہے وہ پھر رہے ہو میں ایک منٹ چکاٹ دینا تھا ڈیس تو بیز نہ سمجھے چھکا سنو چپیڑ بھی ہنڈی بھارتا ہی میں کیش نہیں پتا بھارتا ہی ابا کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے ڈڑھا ہے میں تو اہاں ڈیسے آؤ چپیڑ ہو یہ نہ کریں راشد بھائی پلیز کیا ہو رہا ہے آپ کے پیچھے کھڑا اس کو کیوں نہیں مار رہے مہت چاد پانڈے لینا یا عزی اللہ لوٹ رہے ہیں اے بھائی بھوتک بکھ رہی اپنا باندر نال لے کے آئے یا سواری خوب ہے تو ان پتا ہے میں نے کراچی تو انجھی لے کے آئے بیٹھے تویز لوگ چلیے میں نے نا اس بابر سے تویز اتنے بات میز ہے اپنا تویز کو ہی اپنا بج رہن دے اگو تو انہوں نے پلائیں تنے دخلے اچھے چلو یہاں سے چلو کون خوش ہو یہی ہوگا اس سے بتر انجام ہوگا تمہارا بھائی جی ساڑی دیاری لگ لیا دیو اللہ دا واستہ جتان لیکم بابا جی بابا جی بابا جی ڈاڈ دی پریشان نی بنی کلی ہے کیا 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 بڑیاں رین جانال بے وہاں کیتا ہے ماشااللہ سمجھا ہی نہیں یہ سر ٹکرپا کا بنام دا ہے بابا جی میں بہوں پریشان میں کو تو ساں تویز لیو اے میں کو رو کے نام ترقی کرنا چاہتے ہیں میں ٹک ٹاکر بننا چاہتے ہیں آپ ٹک ٹاک کرنا چاہتی ہیں نا جی آسا ہی برکل ضرور کریں لیکن اسے اپنے اوپر سوار مت کریں گھر کے دوسرے کام کریں شوہر کا بچوں کا اپنا اور گھر میں کوئی بزرگ بھی ہے اے بزرگی ہے اور کون ہے جی یہ سوڑا بزرگ پورے ملچ کوئی ہے بلکہ پورے زلج کوئی ہے بلکہ میں کہنا پاکستان جی کوئی ہے آپ یہ سارا کچھ کریں لیکن وقت پہ کتنی دیر کر رہاں دو گھنٹے ٹک ٹاک کو ڈیلی دو گھنٹے دے رہاں اچھا جی تسی یہ دسوں کے تڑا جڑا ویاں ہے اوہ ارینج میرے سی کے لاب میرے سی لاب میرے جائی اس کے ساتھ یہ ہو دوں کی بابے نو ڈرائی گلیز کرائے آسی ایک کاکیر پہ یا سٹھ ہزار لگا کہ تیرا بابا تنو ساری زندگی ٹک ٹاک تو نہیں موڑے گا اے تویز لے کے جانا تو فالوور اینے کو اینگے کہ رات و رات ملین تے جائے گی تری ہر ویڈیو بابے نے مار جانا تو کاشف ضمیر نہ ویاں کریں گے میں نہیں کرنا کئی بائی مان لہے وفات آرتے ہیں اس کے پاس شیر ہے اپنا کانی اندھر یار دا ہے پنڈی اچوان کے منت ترلا کر کے ٹک ٹاک بڑا میں تو کو فالو کرنی رہے گا میں کوئی پتہ ہے این کوئی رنہ آلیاں گلہ آرتا آلیاں بابے جی تویز لیں اگر لینا ہے تو اور جائیں لینا کی مطلب گمراہ کر رہے ہونا لینا کیا راشد بھائی خدا آدھا نا آئی اے پھر بتے بھی ہیزی کینا تھے تیمی تیمی سانو اے دوکھنی کے سانو گالان پائیانے دوکھے وے کے تھتھا سانو گالان گھڑ رہے ہیں دو بابا جی گلدی نگل جو ٹھیکے بابا جی باہر کر لے اجی پیسے گھت دے میں یہ بند ہونے چاہیے سارے آستانے بند ہونے چاہیے سارے آستانے بند ہونے چاہیے بشر مجھوں تیرا کیایا جی سارے آنے våمیں HAN کارو تمیز وہ بہت مارے گے کون مارے گے میں دوگ بھائی اور کون میں دوگ کرنا تے لونی ہم مارے گے اپنے اوز ہے تو ہے وہ چھوٹے چھکے کے بھائی نے کہا پڑا کرے پتا ہو دیکھو آج جا بھائی جا پلاے اوہ جا بھائی کھرے اپنے پڑا بھائی نیچے گا تھپا آج سا اپنے پڑا آج سا انا خاندہ خرابی اٹم کی ہے گی بھائی اچھا میں نے لگتا ہے میں راشا لطیف گود لے لے باتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہی ہیں باتین حضرات آج کے انپلکڈ گانے کے لیے فلم ہے میرا گھر میری جنت اے مشرف کی کمپوزیشن ہے خاجہ پرویز کے لرکس گایا مہدی حسن خان نے پیش کرنے جا رہے ہیں بلال علی میر میں فل تو اج نبی تھے تم بھی ہوئے پر آئے میں فل تو اج نبی تھے تم بھی ہوئے پر آئے منزل پر آئے منزل پر آئے منزل نظر نہ آئے میں فل تو اج نبی تھے میں خوشی کو ڈھونڈتا تھا مجھے درد مل گیا ہے میرا جلم ہے محبت محبت تیری بے رخی سزا ہے ممکن نہیں ہے منزل پر آئے منزل پر آئے میں فل تو اج نبی تھی موسیقی 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 ہوں دوشری کے غم نہیں ہے اب ایسی زندگی سے بہتر ہے موت آئے میں فل تو عجر نبی تھے تم بھی ہوئے پر آئے میں فل تو عجر نبی تھے تم بھی ہوئے پر آئے مانجل پہ یا گیا ہوں منزل نظر نہ آئے میں فل تو عجر نبی تھے سوپرard! سوپرard! مرحبا بھائی خانپور کٹورا is in پنجاب یہ خانپور ڈیم والا خانپور ڈیم is in اٹک خانپور چونسے عام والا وہ خانگڑ ہے اور خانگڑ کس کا گاؤں ہے نواب زادہ نصراللہ خان اچھا غرور چھڑو تو دس وہ اکڑا خان ہے تو بہ سندھ میں ہے اس کے پیڑے مشہور ہیں وہ خانپور پنجاب میں ہیں اور پیڑے صرف تین جگہوں کے مشہور ہیں میں نے بڑی دفعہ کہا ہے نمبر ون داجل خانپور کے پیڑے بدائیونی پیڑے بدائیونی پیڑے مردان کے صرف ایسے بھی افسوس ہوئے مجھے آپ نے گجرانوالے کے پیڑے کا نائن ہی لیا میں نائن لینے لگا ہوں یہ سیکنڈ لسٹ جو ہے نا سیکنڈری لسٹ اس کو کہتے ہیں اس میں گجرانوالا کے پیڑے بھی ہیں آپ اگر اتنے حمایتی ہیں تو بتائیں اس پیڑے کو کہتے کیا ہیں سن لیٹا ہوں تیرے پیڑے گھر کوئی نہیں اس کو کہتے ہیں دل پیڑے شکارپور تھا تعلق جڑا شکار لالے اس کی انفیکٹ وجہ تصمیہ کنٹروورشل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تالپورز کی بہت بڑی شکارگاہ یہاں پہ تھی تالپورز نے چونکہ اس شہر کو آباد کیا تھا ایک روایت یہ ہے کہ اس کا قطن کوئی تعلق نہیں شکار کے ساتھ اور کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اس کا نام شکاری پور تھا شکاری پور چنانچہ اغلب یہی ہے کہ شکار کے ساتھ اس کا تعلق ہے کیونکہ شکاری کا تعلق شکار سے ہوتا ہے شکار کا تعلق شکاری سے ہوتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی شکارگاہ ہے اس لیے شکارپور کہنا کوئی یا تو بندہ ثابت کرے نا جی شکار کے ساتھ اس کا تعلق کیوں نہیں ہے کوئی اور نام کسی بندے کا شکار تو نام نہیں ہو سکتا بظاہر نہیں ہو سکتا لیکن رکھنے پہ آئے بندہ تو کچھ نہیں رکھتا آج کے دور میں شکار ہوتا ہے ہاں جی شکار دیکھیں اس میں بہت سا علاقہ سرسبز و شاداب ہے درخت ہے ہریالی ہے پھر اس میں رچڑ زمین بھی بڑی ہے یہ دونوں آئیڈیل ہیں جہاں ملتے ہیں نا ان زمینوں کا ملاب دراصل بہترین ہیبیٹاٹ ہے شکار کا یہاں پہ شکار کس چیز کا جائے زیادہ تر تیتر ہے سندھ میں تیتر کا شکار بہت ہے اچھا یہ تو دکھا بے کی نہیں یعنی اس سے کتنی جلدی ہوتی ہے آج کا شہر آج کے خوابے اس لیے کہ خوابے کی بات شروع ہوگی ادھر چلتے ہیں پہلے تھوڑا سا بتا تو لوں اس کے بارے پہلے کچھ مین سگاتیں تو پوچھ لیں ان سے مین سگاتوں میں تو نمبر ون اچار ہے ان سے اچھا اچار کسی کا نہیں سر آپ اچار کھاتے ہیں میری تازہ ترین سپلائی آئی ہے پروم ہارون آباد میری بھتیجی رہتی ہے وہاں پر اور بہت عالی اور چھوٹی بری کٹی ہوئی امبیوں کا اچار اچھا کوئی ہور گل کرو زبانہ ساڑی سوک گئی یا نہیں ہاں دے بھی پتی جینے پتی جنے دے ایسے ناہنجار نے میرے پانجے نے تو پیجیا ہے کھا تو پیجیا ہے کہ میں مکام در کرایا دلاؤ دے دے بہت سارے اہم ڈسٹرکٹ اس ڈسٹرکٹ کو ٹچ کر رہے ہیں مثلا لڑکانہ جیکب آباد سکھر خیرپور تامیہ والی تامیہ والی پنجاب میں ہے یار کیا ہو گیا تو کسی زلے کا نام اوورلیپ نہیں ہوتا ایک بھی نہیں ہے بتا دو نا ایک نام کا زلہ ایک صوبے میں ہے اور اسی نام کا کسی دوسرے صوبے میں سوالی پیدا نہیں ہوتا وہ تحصیل ہے چھوٹی سی جگہ وہ خیرپور ڈسٹرکٹ ہے کسی طرح ساہیوال ڈسٹرکٹ ہے ایک ساہیوال تحصیل ہے سرگودہ کی ساہیوالی ساہیوالی ہے ساہیز وہاں رہتے تھے یہ اکڑا بھی کسی کا نام تھا اکڑا کی وجہ تسمیہ ویسے تو اکڑا والے دن کرتے لیکن مختصر میں بتا دیتا ہوں اکان ایک بڑا اچھا خوبصورت درخت ہے اس اکان کی بہتاد تھی یہاں پہ دوسرا اکڑا اکڑا بہادروں کی سرزمین کو کہتے ہیں جاری گالو بہادری نے بھی ہر شہتے کھول رہنی ہے کرنا ہی نہیں کسی کھڑا مجھ بھی کھولی کتا بھی کھولی بہادر اس لیے ہوں گے وہاں لوگ کہ یہ سارا جنگل تھا یہ شکارگاہ تھی یہ بھی آؤٹلاوز تھے زیادہ تھا تو وہاں پر کیسے رہتے ہیں آؤٹلاوز اسی طرح رہتے ہیں مفرور مفروری کاٹ رہا ہے مفروری زیادہ تر یہیں کاٹتے تھے باغیر کا کسے تھا پیغامی دے رہے ہو بنا تھا لڑائیوں پہندی یہ جو بندے تھے یہ دال دیں جوتی چھوٹی نکل آدمی اچھا جی یہاں کا کلاک ٹاور بڑا مشہور ہے یہ 1935 میں لگایا گیا تھا 1935 میں دو ہندو بھائیوں نے اپنے والد کی یاد میں اس کو بکویت کیا تھا اور یہاں پر نصب کیا گیا پھر شاہی باغ یہاں کی ایک بڑی اٹریکشن تھی اب اتنی نہیں رہی کیونکہ یہاں پہ جو زو تھا اس کا بڑا پورشن یہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا کراچی دھاک بازار یہاں کی ایک خاص جگہ ہے جو وڈن کورڈ مارکٹس میں شاید سر فیرست ہے یہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی کورڈ مارکٹ ہے اور تیک وڈ کا کام اس چہر میں جگہ جگہ ہوا ہے آج وہ زیادہ تر غائب ہے تو کہاں گیا سر عمرہ وزراء سفراء اور دیگر روصہ کے گھروں میں ملے گا سستہ سستہ خرید کے انہوں نے کسی نے چُرہ لیا کسی نے ہتھیا لیا کسی نے تھوڑے بہت پیسے دے کے یہ بھی چُرانے والی بات ہے کہ آپ کے نیشنل ایسٹس ہیں ایک زمانہ تھا کہ اس شہر کو مورخین پیرس آف ساؤتھ ایشیا کہتے تھے یہاں پر کالجز کی باغات کی لائبریریز کی بزنس سینٹرز کی بھرمار ہوتی تھی اور قیام پاکستان سے پہلے یہاں پر بڑے تگڑے بینکس تھے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جس کا تذکرہ چند مورخین نے کر رکھا ہے کہ یہاں پر روصہ کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ پلے سے سرکار سے نہیں پلے سے اپنے اپنے علاقوں میں صبح صبح ارکے گلاب کا چھڑکاؤ کرواتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان سڑکوں پر گزرتے محسوس ہوتا تھا اب پیرس کی گلیوں میں پھر رہے ہیں پیرس کی پرفیوم نہیں آئے نا پڑی محسوس کھر میرا سوال ہے وہ جیڑے امیر میر لوگ وہ تھریندسن انہیں چھو کوئی بھی نہیں کوئی بچیا ہوتے انہیں نہیں یار تو ایتھیں کسے کو مانگلا کی ہو گیا اچھا جناب دو تین مشاہیر ایسے ہیں جن کا تذکرہ بہت ضروری ہے شیخ ایاز سندھی کا علامہ اقبال کہا جاتا ہے پھر ایک بروہی بہت بڑے قانوندان جاولک دور میں وزیر بھی رہے گو کہ یہ ڈسیڈوانٹیج ہے لیکن وہ اس سے معورہ تھے اب آف تھے پھر رام جیٹ ملانی ہندو سیاستدان تھے پھر سر غلام حسین ہدایت اللہ یہ لیجسلیٹیو اسمبلی کے میمبر تھے خوابوں میں سب سے پہلے اچار اور اچار بھی کوئی عام نہیں ہے سار اچار ایک کو جائے تھے انہیں عام دا ہو گیا گاجر دا ہو گیا مرچان دا ہو گیا لسوڑین دا ہو گیا گنگلوں کا اچار کھایا کبھی چلجم کا اچار اور بڑا ہی لا جواب پھر یہاں کے بھے بھے بڑی لا جواب چیز ہے بڑی دفعہ اس کا تذکرہ کر سکتا ہے بھے کے اندر کیمہ بہت شاندار بھے کے اندر گوشت بہت شاندار یہاں پر ایک ہے زائکہ ریسٹورانٹ زائکہ ریسٹورانٹ پہ آگئے ہم جی ریسٹورانٹ پہ وہاں کی سپیشیلٹیز دو تین ہی تھی اچار تھا میں نے بتا دیا اچار پور بھے میں نے بتا دیا ایک دم دال ہے موم کی چنے کی بھنی ہوئی دال فالسے کے پتے میں یہ دکھیں کیا رومینس ہے کیا رومینس ہے فالسے کے پتے بخنال میں مردہ پہ سامنے اچار پہ او تو دم دال آگی اور اس کے ساتھ چٹنی ہے جیسے سالسہ سوس ہے نا اس طرح کی بڑی بھزے گی چاہے میں نے کچھ انگیری چیز بھاگے نہ ہو نا وہ ڈایا کر دیا پھائی اچھا جی اوزائیکہ ریسٹورانٹ جڑا ہے وہ تھے پا جی دال اچار اور بے اور بے نہیں وہاں پر دونوں چیزیں ہیں وہاں پر فاسٹ پوڈ بھی ہے آپ کو برگر چاہیے سینڈوچز چاہیے پیسے دے میں لے آتا ہوں پیجزہ چاہیے وہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ کورما چاہیے کڑائی چاہیے وہ بھی اویلیبل ہے ایک ہے کندن ریسٹورانٹ اچھا نہ انجھ رکھیں بہت طفان مچا دیں گے اور پتہ آگ کیا رہا ہے بٹن کڑائی دیوان سویٹس دیوان چندن زائقہ سیکھ نام بڑے پیارے ہیں اس لیے کہ نوابوں کا شہر ہے اس بچارے کو کیا پتا نواب اچار ہی کھاتے تھے صرف اور ابھی کڑائی تمہارے والد صاحب کھا رہے تھے دیوان رام چند کی جو دیوان سویٹس ہے اس کی خاص چیز ہے کلفی آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی تیلے آلی کلفی نہیں نہیں وہ راہ آلی ملے گیا یہ کلفی جو ہے یہ فلودہ کلفی ہے فلودہ کے اندر جو اور اس کو بڑی بڑی پیس کی ہوتا ہے اور اس کے اوپر فینکے ہوتے ہیں لچے پھر ڈالا ہوتا ہے اس کے اوپر ہیرہ پاہیو پچھلے بچے نے تڑھتے کیس کرا دے ایک بڑی اہم انگریڈینٹ اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں فلودہ نصف ہے اور اس کے اوپر وہ تھوڑا سا روہ آفزہ ٹائپ بھی ڈالتے ہیں نو اس میں بریگ بریگ برف ہوتے ہوئے نو ربڑی ربڑی بھائی 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 میں حیران ہوں کہ اس نے تو اتنی مزے کی چیزیں کھائی نہیں ہوں گی کبھی بھائی بڑا ٹلے فلودہ رکھا ہوں قدین عزرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے حسن نصار صاحب نے شاہد خاکان عباسی صاحب نے اور ایک گیسٹ ہمارے ساتھ اضافی ہیں وہ اپنے آپ کو عام آدمی کہتے ہیں انتہائی شاکی ہیں سیاست کے اور صحافت کے انہی سے آغاز کرتے ہیں کیا حال ہے جناب آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دی پوائنٹ گل کری آپ کو کیا شکایت ہے بھائی تو یہ کوئی تو دسی ہے نا ایک آدھ بتا دیں پوری دنیا اچھ میڈیا اب ہاں انہوں ایجوکیٹ کرتا ہے اسے کی کیتے ہیں کونسی ایجوکیشن ہے جو میڈیا نے آپ تک نہیں پہنچائی اہ ان میں نے پتا لگا ہے کہ قربانی دا گوش شاپرانچ پاک نہیں دہی دا آپ کو یہ پتا کان سے لگا ہے تو ٹی وی کیا ہے ٹی وی سے ہی سیکھا نا تو ہم ٹی وی ہیں ہم ہی نے سکھایا آپ کو حسن بھائی آپ کا کیا حال ہے میں بڑا ریلیکس ہوں آج اس لیے کہ کام آدمی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوئے یہ نہیں بات اسام آدمی کی نہیں ہے وہ جب فضول قسم کا کریکٹر بٹھاتے ہو آج وہ نہیں ہے وہ کون حسن بھائی آپ کا مجھے انیلیسس چاہیے ادھر میں آتا ہوں لیکن ساتھ ہی اس سے پہلے کہ یہ میرے ساتھ ناراض ہونے لگے تاریخ آلے میرے حال نہیں آگا تو میں ناراض ہوں گا جی پہلے محترم جناب شاید خقان اباسی صاحب سے آپ شروع کریں نہیں شروع تو میں نے عوام سے کر لیا ہے ابھی تک انہوں نے اپنا مو بھائی جان آپ تو کچھ ریلیکس ہو جائیں یہ تو ریلیکس ہوئیے ایک منت میری بات سنو پھلے یہاں بیٹھنا ہے تو تمیز سے بیٹھنا ہے میں کوئی تمہارا بوٹ لے کے یہاں نہیں آیا ہاں باقی آپ اپنی بھاری پہ بولیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پیسے آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں یہ ناراضی والی بات نہیں تو اور کیا ہے اس ملک کا آفتاب بیڑا غرق کرنے میں اگر ساٹھ فیصد آدھ ان کا ہے تو وہیں پہ چالیس فیصد ان کا بھی ہے تو ان بیچاروں نے کیا کیا ہے وہ آفتاب نہ لے کے یہ نہ انہیں حقوق کا پتہ ہے نہ ان کو فریز کا پتہ ہے پچھلے بہتر سالوں سے ماں سوائے بکواس کیس نے کیا کیا ہے تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ جاندے کیوں تھے آنفو ہونڈے ہی چھڑ دے وہ انہوں نے کم از کم اپنے لیے عربوں کروڑوں تو بنائیں اس نے کیا کیا ہے اچھا جی اب آپ بول نہیں رہے انہیں کٹا بولنا ہے انہوں گیند باش گئی تو یار ہے پائی صاحب نے ترسان اٹھا گئے دا کر دیتا ہے اسے کی کہن دو اس بارے میں بڑی حد تک اتفاق کرتا ہوں ان کی بات ٹھیک ہے لہجہ ٹھیک آپ جو میری اپینین پوچھ رہے ہیں آجی آجی اصل میں واقعی اپنا بیڑا گھر کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ آپ کا اپنا ہے آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا اس لیے کہ آپ ناہل اتنے ہیں اور یاد رکھئے صرف کرپشن کر کے ہی حالات بہتر نہیں کیے جا سکتے اور بڑے طریقے ہیں اگر آپ محنت کریں نیکنیتی سے چلیں چیزوں پر نظر رکھیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے جیسے آپ اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح اپنے ملک کی کرتے ہیں آپ پھر اپنے گھر کی حفاظت بھی اسی طرح کرتے ہوں آپ کو اپنے فرائز کا ہی نہیں پتا حقوق مانگتے چلے جا رہے ہیں فرائز پورے کریں گے تو حقوق ملیں گے نہ اپنے فرائز پورے کیے نہ آپ کو حقوق ملے باہر دے ملکان لے پوچھتے نے اپنی عوام نو کہ فرد پورے کیتے نے سب کچھ مل دے اچھا اب آپ باقیدہ جہالت کر رہے ہیں کہ باہر کے ملکوں نے بڑی پاپڑ بے لے ہیں بڑی محنت کی ہے اس مقام تک پہنچنے میں وہ ٹیکس دیتے ہیں بہت بڑا بھائی تو اڈے پڑا آنے دیتا ہے ٹیکس صاحب تو بہت آجنو فزیراعظم سے اتنا کمایا ہے تو دیتے ہو نا بھائی کماتے ہو تو دیتے ہو جناب ٹیکس دی تسی گل کیتی انہیں بڑا ٹیکس دیتا ہے اسی میں دینے ہاں صاحبان دی چکی لینے ہاں نال ٹیکس نہیں دینے اسی ماچس لینے ہاں ٹیکس دینے ہاں انتے روٹیاں لینے ہاں ٹیکس لائیتا ہے کرتے کیا ہو میری پرچون دی دکان ہے پرچون کی دکان ہے جناب صاحبان کہاں سے لیتے ہیں آپ اے اوہ تم میں مثال دیتی ہے اے تھوڑا تھوڑا کر کسی ٹیکس دینے ہاں اور بقیدگی نہ دینے ہاں اور کی دیئے بڑی اچھی بات ہے اے بات سن میری انہیں سو دفعہ کھایا اپنی باری پہ بولو اکل کے اندے اور تو سرمایہ داری تیٹک بقیدگی نہ بقیدگی نہ چک کیسے لئے ہی سانوے تھے بولایا ہے آپ بات نہیں نہ کرنے دے رہے اپنی باری پہ شور مچاتے ہیں ان کی باری پہ انٹرپٹ کرتے ہیں حالانکہ نصال پاس یہ ادھر مو کر کے بولے فیویٹ ہی ہوں میں جناب دکان ذرا ودانا چاہنا وڈی کرنا چاہنا بڑی اچھی بات ہے بہت اچھی بات میں کہہ رہے ایسا کہ بینک کو لو کوئی سات اٹھ لاکھ رپیہ کرزہ مل جائے بہتر تو ہے کہ بینک سے کرزہ نہ لیں یہ جو سکیمز ہیں نا گورنمنٹ کی سکیمز ہیں وہ بینک کے ذریعے ہی دلاتے ہیں سبسیڈائز ریٹس پہ آپ کو کرزے مل رہے ہیں آپ کو دس دس لاکھ کا کرزہ پانچ پانچ لاکھ کا کرزہ ملتا ہے آپ وہ کرزہ کیوں نہیں اپلائی کرتے پھر آسانی نل مل جائے گا آجی آسانی سے مل جائے گا بشرت ہے کہ آپ اس پیسے کا بہترین استعمال کریں اگر دس روپے کماتے ہیں تو پھر بیس روپے کمائیں تاکہ کرزہ بھی اترتا رہے بزنس بھی فلرش کرتا رہے آپ محنت کریں نا تھوڑی سی کی محنت کریے میں تو زمیدارہ بھی کر کے ویکھ لیا ہے کتنی زمین ہے آپ کی بارہ کلے بارہ اکڑ بارہ اکڑ زمین ہے اور آپ پریشان ہو رہے ہیں کلی میری نی نا اسے تین پر آواں ہر سٹوری چیک ٹینچ ہے نا پھر چار چار اکڑ ہوئے نا تو زمین بیچ کیوں نہیں دیتے ہو اے ان دیچ بھی بڑے رولے نے یار پاہی کنٹی نیوسلی ٹینچن ہر واقعے دیوچ ایک صدمہ ہے دنیا تیونہ بھی ایک صدمہ سی جس دن پیدا ہویا ہے میں چھاتے دیکھ بھی پاہی نو پکھا وجہ مجھے شوکر ہے پکھا چال نہیں سی رہا مجھے دائی بھی چاری دا شوار ماں جا بانے گھانے سی یہ بڑا صدماتی بچائے پاہی یہ جنہوں نے ایک سال دا ہویا انہوں نے ابا ٹرک تھلے آگیا اے اتنا بڑا صدمہ یہ تو کچھ بھی نہیں اصل صدمہ دے کوئی بچگیا سی پھر ساری اومان مزور ہو کہنے پیار رہا ہو جا رہا اب جن ٹرک تھلے آیا تو سالے اب ماری جا آئی پھر ای ڈیڑھ سال دا ہویا اہمین نے دوسرا بیا کر رہا نہیں آپ کیوں اتنے جان دے اہمین ٹرک ساڑا سی میں ہی تو ہلا لائک رہا آج تک ہو رہا یقین کر میں ایس تو بھی زیادہ امیر ہونا سی جب میں نے یہ فٹیگ نہ پیتے اچھا حسن بھائی ایک غیر سیاسی سا سوال ایک ملکہ جنیرک سا جی کیا ڈائیٹ استعمال کرتے ہیں آج بھائی افتاب ڈائیٹ پلان کیا ہونا ہے تمہیں بتایا گرمی بڑی پڑ رہی ہے بھائی سبزیاں ڈالیں سبزیاں تو آپ خود کاش کرتے ہو بلکہ یہ محصوب بھی کرتے ہیں ویسے کہ لگایا کیا ہے جناب نے توریان قدو بھنڈی مٹر بھائی یہ تو بندے کو بہت پیسہ آیا ہے نا گریبانیاں رکھتا کرنا پہ تیرا کی کام ہے تو پھنڈیاں لارے آگی صاحب کی گال ہے راجی نہیں آپ ہی دے پھکا مار گئے نا آپ نے آگا پیشہ کھار دیتے رہے یہ بچہ بابا بہت بادلے آزم رہا تھا جوائی نہیں کھڑا کٹی جائے گے یہ پتہ نہیں ہو طلاق دے دے گا تیر کینے کٹی جائے گا یہ پیچھے کھلوتی کہہ رہا ہی دیا بھائی بس کھلو نہیں کٹی جائے گا میں سوال کرنا سی جناب جناب پٹرول ساڑھے پانجر پر یہ مہنگا ہو گیا ہے بام سوڑ دیتانے غریب آتے ہیں اور بھی کہو نا ایل این جی منی لانڈ رنگ ہو نہیں کہنا اچھا ان دونوں چیزوں پر آپ پکڑے جاتے ہیں مت کیا کریں یہ باتیں کنیں پھڑے ہیں یہ اس کو چال دے رہے ہیں سو سو سال چال دے رہے ہیں آپ سمجھ دیں کہ اب یہ آپ پکڑے نہیں گئے شرم کی کمی ہے اور کچھ نہیں پیرے ایک مشورہ ہے شاید بھائی چیزیں چھوڑ دیں پاٹی چھوڑ دیں کرپٹ پاٹی کا حصہ ہے آپ اپنا قبلہ درست کرو ورنہ اللہ کے ہاں بڑی سخت پکڑ ہے اینوے کے مشورہ دیو جناب تم مقواس بند کرو آپ عوام کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرتے ہیں مطلب کیا ہے تمہارا میں سمجھتا ہوں اس ساری زلالت کی وجہ یہی ہے کیوں کیوں یہ کیوں ہے اس لیے یہ باہر نہیں نکلتے ظلم سہرے ہیں ظلم کرنے سے زیادہ ظلم سہنا گناہ ہے جب انہاں چنگیاں کرنا کر کے آپ بینککوک تو پڑے آئے ہیں موٹا لیڈا پچھے بچہ بیٹھا آجی وہاں ٹرک سا لے رہے ہیں انہاں یہ در بدہ کیڑا ٹرک ہے کون سہاں یہ جیدھ لیڈا اببہ آئے ہیں تو تین از رات آج کے شو کا بخط ہوا آپ کو لقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویک اجازت دیجئے اللہ حافظ ناسل